دوستو آپ لوگوں نے بہت سے فل کھائے ہوں گے میں بھی کھایا ہوں جو ہمارے صحت کے لیے فائدے مانے جاتے ہیں ویسے روج کھانا بھی چاہیے جو ہمارے صحت کو ٹائم ٹو ٹائم انرجی دیتا رہے اور ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں مدد ملے آج ہم بات کرنے والے امروت کے بارے میں جو ہمارے صحت کے لیے کتنا فائدے من ہے سردیوں کے موسم میں گجب کے فائدے جان کر آپ ہو جائیں گے حران سردیوں کے موسم میں امروت کی بہار آ جاتی ہے یہ فل کھانے میں جتنا سوادشت ہے صحت کے لیے بھی اتنا ہی گنکاری ہوتا ہے خراب دن چرے گلت خان پان کے چلتے آج کل کبج آم سمنسیا ہو گئی ہے اگر آپ بھی کبج کی سمنسیا سے پرسانے اور اسے نجات پانا چاہتے ہیں تو روجانا امروت کا سیون کر سکتے ہیں سردیوں میں امروت کھانے سے پاچند دندر مجبوط ہوتا ہے ونٹر میں لوگ تیل مسالے دار کیجئے کھانا کافی پسند کرتے ہیں ایسے میں کئی بار انہیں کبج اور پیٹ سمندی سمنسیاوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایسے میں سردیوں میں کبج کی سکایت ہونے پر اسے دور کرنے کے لیے امروت ایک بڑیاں وکلپ ہو سکتا ہے فائبر سے بھرپور امروت نہ سیرا پیٹ ساپ کر کبج دور کرتا ہے بلکہ یہ ڈائیجیسن سسٹم کو بھی سدھارتا ہے پیٹ کے علاوہ کئی انہیں بیماریوں میں بھی امروت بہت لاپکاری ہوتا ہے امروت کے پتے بھی گنوں سے بھرپور ہوتے اور ان میں پرچور مہترہ میں فائبر موجود ہوتا ہے امروت کبج اور ڈائریا میں بھی مددکار ثابت ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں امروت سے جڑے ہیلتھ بینیفٹ کے بارے میں آدھونک سمیے میں صحت مند رہنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے خاص کر سردیوں کے دینوں میں کم پانی پینے سے صحت پر پرتکل پربھاو پڑتا ہے ہیلتھ اسپرٹ کی معنی تو سردیوں میں تاپمان گرنے کی وجہ سے سریر سسک رہتا ہے اس وجہ سے لوگ کو پیاس کم لگتی حالانکہ پانی نہ پیے یا کم پانی پینے سے سریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے سردیوں میں بھی پریاب مہترہ میں پانی پیے وہاں ہی صحت مند رہنے کے لئے موسمی فلوں کا سیون جرور کریں سردی کے دینوں میں کئی فل پائے جاتا ہے جس میں پانی پرچور مہترہ میں پائے جاتا ہے اس میں ایک فل امرود ہے امرود صحت کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے آئیے اس کے فائدے کے بارے میں انہیستار سے جانتے ہیں خراب دن چرے گلت خان پان کے چلتے ہیں آج کل کبج عام سمسیا ہو گئی ہے اگر آپ بھی کبج کی سمسیا سے پرسان ہے اور اسے نجات پانا چاہتے ہیں تو لوجانہ امرود کا سیون کر سکتے ہیں سردی میں امرود خانے سے پاچنطر مضبوط ہوتا ہے اس میں ڈائیٹری فائبر پرچور مہترہ میں پائے جاتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر روجانہ صبح میں امرود خانے کی سلاہ دیتے ہیں امرود میں گلائسیمک انڈیکس بہت کم پائے جاتا ہے اس سے سگر نہیں بڑھتا ہے وہیں فائبر بھی پرچور مہترہ میں پائے جاتا ہے اس کے لئے ڈائیبیٹیج کے مریج امرود کا سیون کر سکتے ہیں حالانکہ سیون کرنے سے پہلے ماترہ کو لے کر ایک بار ڈاکٹر سے عوض سے سلا لے اگر آپ بڑھتے وجن سے پرسان ہیں اور تیجی سے وجن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو امرود کا سہارا لے سکتے ہیں امرود کے سیون سے بڑھتے وجن کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں ڈائیٹری فائبر پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس میں موٹا بالیجم بوشت ہوتا ہے اور ساتھی کریبنگ کی سمسیہ سے بھی نجات ملتی ہے امرود میں مینگنیسیم پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس سے تناؤ دور ہوتا ہے ہیلتھ ایکسپارٹ کی مانے تو مینگنیسیم تناؤ کو دور کرنے میں سہائق ہوتا ہے اس کے لئے سردیوں میں امرود ضرور کھائیں کئی محلاؤں کو پیریٹ کے دوران درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیریٹ کے دوران ہونے والے درد کو سہن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے امرود اور اس کی پتیوں کا سیون سے اس پرسانی میں کافی ہاتھ تک راہت ملتی ہے ایک سٹڈی میں تو یہاں تک پایا گیا ہے کہ امرود کا پریوک پین کلر سے زیادہ ایفیکٹیو ہے امرود کی پتیوں میں کافی پوسکتت موجود ہوتے ہیں ان پتیوں کا استعمال بالوں کو جھڑنے کی سمسیاں کو کم کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی امرود کے پتیوں کو اُبال کر اس کے پانی سے گرارہ کرنے سے دھانتیوں کا درد مسوروں کی سوجن میں آرام مل سکتا ہے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک جرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سہر ضرور کرنا